اگرچہ تمہارا حق ہے کہ میں تمہارے پاس ہی رہوں موجود رہوں قرب رہے تمہیں حاصل ہو تمہارا یہ رات جو ہے یہ تمہارے لیے ہے لیکن تم مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں میری طبیعت کے اندر اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ جذبہ جوش مار رہا ہے قالت فقلتو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے ارز کیا بللہہ انی لعب قربک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مجھے آپ کا قرب بہت ہی محبوب ہے لیکن مجھے یہ بھی بہت پسند ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کریں پرستش کریں عبادت کریں فقاما الالقربا تو حضور کھڑے ہوئے پانی کے برطن کی طرف فتوضعا تو آپ نے وضو فرمایا ولم یکسر سبل ما اور بہت زیادہ پانی نہیں بہا یعنی یہ کوئی جنس مجھے کہ جملہ محترزہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پانی کے دریاء بہا دیئے بلکہ تھوڑے پانی سے کم سے کم پانی سے وضو کیا سمہ قاما یسلی پھر وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے فبکا تو ان پر گریہ تاری ہو گیا حضور رونے لگے حتی بللہ لہیتوہو یہاں تک کہ آپ کی داڑی جو ہے آپ کے آنسوں سے ترک ہو گئی سمہ سجدہ پھر آپ نے سجدہ کیا فبکا اس میں بھی آپ روتے رہے حتی بلل ارد یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ گیلی ہو گئی آپ کے آنسوں کی وجہ سے سمستجع علا جمبہی پھر وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے پہلوں پر لیٹ گئے فبکا پھر آپ پر گریہ تاری ہوا حتی ازا اتا بلال یوزنہو میں صلات صبح یہاں تک کہ جب فجر کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال آئے آپ کو اتنا دینے کہ جماعت تیار ہے قالت فقالا یا رسول اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس پر حضرت بلال نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں آپ پر جو ہے گریہ تاری ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی رسول ما یبکی کا وقد غفر اللہ ما تقدم منذبے کا وما تاخر کیا چیز ہے جو آپ کو رونے پر آمادہ کر رہی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تو سارے گناہ ساری خطائیں اول تو ہے کونسی اگر کوئی بالفرد محال کسی درجہ میں اسے خطا کہا جا سکے تو اگلی پچھلی ساری خطائیں آپ کی معاف کر چکا اللہ تعالیٰ فقالا اس پر حضور نے فرمایا وَحَكَ يَا بِلَال ہے ملامت کا لفظ ہے یہ وَحَكَ يَا بِلَال وَمَا يَمْنَعُنِيًا اب کی کیا چیز ہے جو مجھے روک سکتی ہے رونے سے وَقَدْ اَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ جبکہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآيَاتِ اللَّهُ لِلَالْبَابِ سُمَّا قَالا یہ تمام آیات پڑھ کر پھر آپ نے فرمایا وَالُلْ لِمَنْ قَرَاهَا وَالَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا حلاقت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ان آیات کو پڑھے اور انہیں تفکر نہ کرے غور و فکر نہ کرے سوچ بچاندہ تو آج اور انشاءاللہ اگلے اتوار میں ہم ان آیات پر کچھ تفکر کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے حضور کے اس قول مبارک کے مطابق دوسری نوایات جو ہے وہ موتا امام مالک میں بھی ہے اور مخاری میں بھی اور مسلم میں بھی وہ حضور کا معمول یہ بیان کرتی ہیں وہ روایات کہ حضور جب رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو جیسے ہی آپ اٹھے اور اپنے بستر ہی پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے ذرا آنکھوں کو کچھ ملکتے ہوں گے الفاظ یہ آئے ہیں کہ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے نیند کے اثرات کو اپنے چہرے سے ہٹاتے تھے پھر وہ دس آیتیں جو آل عمران کے آخر کی ہیں پھر آپ پڑھتے تھے آسمان کے طرف نگاہ اٹھاتے تھے یہ بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں فَلَمَّا كَانَ سُرُسُ اللَّيْلِ الْآخِرِ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا تھا قَادَ تو آپ اٹھ بیٹھتے تھے فَالنَظَرَ الْسَّمَاءِ آسمان کی طرف دیکھتے تھے فَقَالَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّبَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآيَاتِ اللَّهُ لِلِ الْبَابِ ان آیات کی آپ تلاوت فرماتے تھے حالانکہ ابھی آپ نے وضو نہیں کیا ہے ابھی بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آنکھ کھلی ہیں بیٹھے ہیں آسمان کے طرف نگاہ اٹھائی ہے اور یہ آیات آپ پڑھا کرتے تھے یہ آپ کے معمول میں داخل تھا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان آیات کی کیا اہمیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ آیات کتنی محبوب تھی اب جیسا کہ میں نے عرص کیا ان آیات کا موضوع یہ تفکر کا پہلو اب شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے ایمان کی ترقیب کیا ہے سنتیسس کیا ہے ایمان کیسے وجود میں آتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایمانیات میں سب سے بنیادی ایمان جر کا ایمان وہ ہے ایمان باللہ اللہ کو ماننا اللہ کو پہچاننا اس کے ذمہ میں ایک بات جان لیجئے جو قطعی ہے یقینی ہے وجود باری تعالیٰ کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں ہے نہ کوئی سائنٹیفک دلیل موجود ہے یہ دونوں کی نفی کر رہا ہوں سائنٹیفک کیسے ہوگی سائنس کا سارا دائرہ جو ہے محسوسات کا عالم ہے عالم مادی بیٹیریل ورلڈ سائنس کا دائرہ اس سے باہر ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس عالم مادی سے وراہ وراہ سمہ وراہ 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 سمہ وراہ وراہ لہذا کچھ سائنسی دلیل کا ہونا ممکن نہیں اسی طریقے سے منطق منطق بھی در حقیقت مبنی ہے ہمارے مشاہدات کے اوپر نتق ہماری بات چیت ہماری گفتگو اسی کا نام منطق ہے اور ہمارے سارے تصورات جو ہیں وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں تو منطق کی بھی رسائن نہیں ہے وہاں تک اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے یہ میں پہلے بھی ایک موقع پر آپ سے ارز کر چکا ہوں وہ آجنا کیٹیگوریکلی اس کو بیان کر رہا ہوں کہ فلسفہ اگر وہ واقعہ صحیح صحیح فلسفہ ہے پیور فلسفی جس میں عقل سے اور منطق سے بات ہو رہی ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے دو میں سے ایک جگہ انسان پہنچے گا یا ایگنوستیسزم یہ کچھ معلوم نہیں کوئی حقیقت معلوم نہیں ہم حقیقت جان ہی نہیں سکتے ایگنوستیسزم لا عدریت لا عدری میں نہیں جانتا ہم نہیں جانتے کچھ نہیں جانتے کہ کس نقشد ونقشائد بحکمتی معمارہ کہ یہ جو کائنات کی گتھی یہ گلجی ہوئی دور ہے اس کو نہ کوئی کھول سکا ہے نہ کھول سکے گا دلیل کے ذریعے سے اور منطق کے ذریعے سے کہ کس نقشد ونقشائد بحکمتی معمارہ تو یہ یا تو ہوگا ایگنوستیسزم لا عدریت یا سکیپٹیسزم ارتیابیت شکوک و شبہات بس یہاں تک کہ شبہ اس میں بھی ہو جائے گا کہ ہم بھی ہیں یا نہیں نہ ابتدا کی خبر ہے نہ ہی تا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم they can't say it surely کہ ہم ہیں ہمارا وجود ہے یہ بھی ہو سکتا ہے سراب ہو دھوکہ ہو تو جو اقل خالص ہے اقل خالص اس کا لفظ بات میں بھی آئے گا یہ اس لیے کہ پیور ریزن کا لفظ استعمال کیا کانٹ نے ایک کریٹیک آف پیور ریزن عقل خالص جو ہے وہ درماندہ ہے اس واملے کے اندر کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتی وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گدرجہ عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی کچھ پوائنٹ تو کرتی ہے کہ ادھر کچھ ادھر ہے کچھ کچھ ہے ادھر لیکن عقل منزل تک نہیں پہنچتی یہ عقل جو ہے عقل گو آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں یہ وہاں تک پہنچتی نہیں ہے پہنچ نہیں سکتی ہے تو عقل خالص جو ہے پیور فلوسفی میں نے عرض کیا یا وہ لاعذریت کو جنم دیتی ہے اور یا وہ ارتیابیت کو جنم دیتی ہے یا سکیپٹسزم یا اگنوستسزم اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ارستو کے زمانے سے ارستو جو ہے حضرت عیسیٰ سے بھی کئی سو برس پہلے کی شخصیت ہے منطق دنیا میں جو بانی جا رہی ہے وہ ارستو سے شروع ہوتی ہے جو مغربی منطق ہے اگرچہ انڈیا میں منطق اس سے بھی پہلے موجود تھی اور بہت زیادہ ڈبلپ تھی دندستان کی منطق لیکن چونکہ بعد میں تو اب یہ جو دور ہمارا ہے اس میں تو ہر چیز جو ہے وہ مغرب کی ہے اس کی چھاپ پڑی ہوئی ہے مغرب کا روب ہے فلسفہ ہے تو مغرب کا سائنس ہے تو مغرب کی تو مغرب کا جو فلسفہ ہے اس میں منطق کا آغاز ہوا ہے ارستو سے ارستو کے زمانے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی ثبوت کے لیے تین دلیلیں پیش کی جاتی رہی علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ارستو کے کانٹ نے ایمینویل کانٹ جو ہے وہ جنید فلسفہ میں بہت اہم مقام کا حامل ہے ایک لینڈ مارک ہے اس نے ان تین دلیلوں کو کاٹ کر رکھ دیا کہ ان میں سے کوئی دلیل بھی منطق کی طرازوں میں پوری نہیں اترتی بلکہ منطق منطق کو کاٹ دی ہے ان الحدیدہ بالحدیدہ یفلہو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اسی طرح منطق منطق کو کاٹ دیتی ہے تو یہ دلائل کیا تھے دلیل انی ازعانی طور پر اف اللہ شکن فاتر السماوات واللہ کیا اللہ کے بارے میں نہیں کوئی شک ہو سکتا ہے جو آشمان اور زمین کا خالق ہے اب یہ ایک ذرا زور تو ہے خطیبانہ انداز ہے پر زوردار انداز کے اندر دلیل کہاں ہے اس میں زوردار انداز ہے